اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہسٹ عاقب غفور اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو موٹیو منٹور یوٹیوب چینل ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں ان اپنے تمام بھائیوں دوستوں کے لیے بہت ہی اچھا ٹول لے کے آیا ہوں جو مارکیٹ میں کسی کمپنی میں یا کسی بھی اپنے پرسنل کام میں اس ٹول کو یوز کر سکتے ہیں اس ٹول میں میں آپ کو جو چیز دکھانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی نیاب ہے اور آج کل کے دور میں بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والی ہے جی ناظرین میں آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں لیتھیم آئی آن ایک کورڈلیس بیٹری ڈرل جس کو گن بھی بولتے ہیں جس کو آپ جو ہے نا امپیکٹ گن بھی بولتے ہیں الیکٹرک کورڈلیس گن بھی بولتے ہیں اس کی مدد سے آپ جو ہے نا الیکٹریکل چیزوں کو بھی ڈس اسمبل کر سکتے ہیں اور میکینیکل چیزوں کو ویڈیس اسمبل کر سکتے ہیں اور بہت ہی کم ٹائم کے اندر اپنے کام کی کارگردگی کو بہت ہی اچھا بنا سکتے ہیں اس میں میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہماری کورڈلیس گن ہے اور اس کے ساتھ یہ ہماری بیٹری ہے جو اس کے ساتھ لگتی ہے یہ بیٹری لگتی ہے اور یہ دیکھیں اس میں دو آپشن ہیں ایک رائٹ سائٹ پہ آپ کریں گے تو یہ کلاک وائز چلے گی اگر آپ اس کو لیفٹ سائٹ پہ کریں گے تو یہ انٹی کلاک وائز چلے گی جب بھی آپ کوئی چیز کھولنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو انٹی کلاک وائز دریکشنل کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کو لیفٹ پہ کریں اور چیز کو جو ہے نہ یہ دیکھیں آپ کھول سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ اس کو رائٹ سائٹ پہ کر کے ٹائٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو سپیڈز ملتی ہیں آپ دو پہ کریں گے سپیڈ زیادہ ہو جائے گی آپ اس کو ایک پہ کریں گے سپیڈ کام ہو جائے گی آپ کو پتا ہے جو بھی کام کرتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے جب ہم کسی چیز کو کھولتے ہیں تو اس میں ہمیں ٹار کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور سپیڈ کی کم ضرورت ہوتی ہے تو جب بھی آپ کوئی چیز کھول رہے ہیں تو آپ اس کو ایک پہ کر کے اس کو انٹی کلاک وائز گھمائیں گے تو وہ یہ چیز کو آسانی سے کھول دے گا اس کے ساتھ یہ ہمیں دو بیٹرییں ملتی ہیں یہ دو بیٹرییں ہیں چوبیس وولٹ کی ایک ہے ٹھیک ہے جی فائر پوائنٹ زیرو اے ایچ اس کی جو ہے کپیسٹی ہے یہ چوبیس وولٹ کی دو بیٹرییں ہیں ساتھ میں ایک ویلٹ ان چارجر ہے جب بھی آپ کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے تو آپ اس چارجر کی مدد سے ان کو چارج کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو کافی ساری جو ہے نا انسٹرومنٹ ملتے ہیں ساتھ میں آپ کو ایک نائف کٹر بھی ملتا ہے جو الیکٹرکل کا کام کرتے ہیں وائرس وغیرہ کٹ کرنے کے لئے یا کسی چیز کو ان ریپ کرنے کے لئے یہ نائف کٹر بہت ہی یوزیبل ہے آپ کو ساتھ میں ایک یہ نائف کٹر ملتا ہے ساتھ میں آپ کو ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے بہت ہی ایکسپینسیو اور بہت ہی اچھی کوالٹی کہ آپ کو ڈریلز ملتی ہیں یہ چھے ڈریلز ہیں یہ آپ کو چھے ڈریلز ملتی ہیں اور ساتھ میں آپ کو اس گن کے آگے لگا کے چیز کو ہیکزاگونل نٹ کھولنے کے لیے آپ کو یہ بٹس کا سیٹ ملتا ہے جس میں دو فلپس اور دو فلیڈ سکریو ڈرائیور کی بٹس ہیں اس کے اندر آپ اس کو پہلے کھولیں گے کھولنے کے بعد آپ اس بٹ کو لگائیں گے اس بٹ کو لگانے کے بعد آپ اس کو ٹائٹ کر دیں گے یہ ٹائٹ ہو گیا آپ اس کے آگے جو بھی آپ الیکٹریکل کا کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں چار ایم ایم کے پانچ ایم ایم کے چھوٹے چھوٹے نٹس ہی ہوتے ہیں الیکٹریکل بولٹس کے اوپر چھوٹے چھوٹے نٹ ہی ہوتے ہیں تو آپ اس میں یہ بارہ ایم ایم تک بارہ ایم ایم تک آپ کو اس کے اندر ساکٹس ملتی ہیں چھوٹی ساکٹس ہیں آپ ان ساکٹس کے مدد سے چھوٹے نٹس جو ہیں بولٹس جو ہیں ان کو آپ ایزی لی کھول سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو ڈرل کے اندر اس گن کے اندر آپ کو ٹارکس دیئے گئے ہیں یہ ٹارکس کی لیمٹس ہے ایک سے لے کر آپ تیرہ ٹارکس تک ایزی لی چیز کو کھول سکتے ہیں اور فٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کھولنے کے لیے آپ اس کو جہنا جب کھولیں گے تو آپ اس کا ٹارک ایک پہ کر دیں گے ٹھیک ہے جب آپ فٹ کریں گے تو آپ اس کو دو پہ کر کے ایزی لی آسانی سے اور بہت جلدی فٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ہمیں بٹس ملتی ہیں سکریو ڈرائیور بٹس ان کو کہتے ہیں دو فلپس سکریو ڈرائیور ہیں دو فلپس سکریو ڈرائیور ہیں یہ دو فلپس بٹ ہیں ٹھیک ہے اور دو جو ہے نا اس کے ساتھ ہمیں ملتی ہیں فلیٹ ٹھیک ہے یہ تو آگے اس ٹول کے ساتھ استعمال ہونے والی چیزیں ٹھیک ہے ساتھ ہی اس کے ساتھ ایک اور ہمیں بہت ہی بہت ہی کارامد اور بہت ہی ایکسپینسیو چیز ملتی ہے جس کو ہم فلیکسیبل ایکسٹینشن کہتے ہیں اس فلیکسیبل ایکسٹینشن کی مدد سے آپ وہ نٹ یا بورڈ ایزی لی کھول سکتے ہیں جہاں تک آپ کے اس بٹ کا اکسیس نہیں ہوتا وہ کیسے کھلے گا جی وہ میں آپ کے دکھا دیتا ہوں آپ اس کے اندر یہ والی بٹ انسٹ کریں گے بٹ انسٹ کرنے کے بعد اس کو لگا کے کہیں پر بھی جو آپ کا نٹ اس کونے میں ہوتا ہے کسی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں آپ اس کو نہیں کھول سکتے تو آپ اس گن کی مدد سے یہ دیکھیں وہ ساکٹ ڈرائیو لے رہی ہے وہ دیکھیں جی ساکٹ ڈرائیو لے رہی ہے اور اس کی مدد سے ہم ایزی لی کسی بھی نٹ یا بورڈ کو جو ایک کارنر سائیڈ پہ ہوتا ہے ایک ایج پہ ہوتا ہے جس کو ہم ایزی لی گن کے ساتھ اجسیس نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ اس ایکسٹینشن کو لگا کے فلیکسی بھی ایکسٹینشن کو کسی بھی اینگل پر لگا کے ہم چیزی بھی کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ساتھ میں ہمیں ایک بہت ہی بہت ہی اچھی جو ہے وہ ملتی ہے الیکٹریکل کے کام کے لیے اور میکینیکل کے کام کے لیے اور وڈ کے کام کے لیے لکڑی کا جو کام کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی اچھی ایکسپینسیو اور بہت ہی اٹریکٹیو انہوں نے جو ہمیں میر انگیج دی ہے جس کو ہم عام الفاظ میں انچی ٹیپ بھی کہتے ہیں آپ اچھے طریقے سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں سمجھ سکتے ہیں اس کے اندر بہت ہی اچھی کوالٹی کی ہمیں جو ہے نا یہ اس کے اوپر نمبرنگ دی گئی ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ تقریباً ہے ہمارے پاس دس فٹ تک ہے اس کے اندر اور یہ بریکیں بھلا ہے اس کو آپ بریک بھی لگا سکتے ہیں آپ کام کے دوران بھول نہ جائیں اس کو بریک لگا کے ایزی لیے آپ اسے کام کر سکتے ہیں یہ ساتھ ہی بہت اچھی ہمیں ایک انچی ٹیپ ملتی ہے ساتھ ہی ہمیں چھوٹے پیانوں پیج کے لیے الیکٹریکل کے لیے مکینیکل کے چھوٹے جو پیج نٹ بولٹ ہوتے ہیں ان کو کھولنے کے لیے ہمیں ایک یہ سکریو ڈائیور ملتا ہے ساتھ ایک ہمیں ہینڈل والا سکریو ڈائیور ملتا ہے جو ہم مینویلی یوز کرتے ہیں ایک فلپس ہے اور ایک فلیٹ ہے اور آخر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھا ایکسپینسیو اور بہت ہی نایاب ٹول ہے جس کو ہم وولٹیج میٹر کہتے ہیں یا امپیر میٹر کہتے ہیں آپ اس پہ بارہ وولٹ سے لے کر ٹو ٹو ٹوٹی وولٹ تک اے سی اور ڈی سی دونوں کے لیے آپ اس کے اوپر وولٹ چیک کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ایکسپینسیو اور بہت ہی نایاب ہے یہ ہے ساتھ میں ہمیں ایک الیکٹریکل کے کام کے لیے وائرز کو کٹ کر لیں کے لیے وائرز کی انسولیشن اتارنے کے لیے بہت ہی اچھا اور بہت ہی اچھی کوالٹی کا ہمیں ایک نوز پلاس جس کو ہم نوز پلائر بھی کہتے ہیں یہ ہمیں ملتا ہے ساتھ میں ہمیں یہ دو بیٹرییاں ملتی ہیں ایک یہ ہے اور ایک ساتھ میں نے اس کے ساتھ اٹیج کی ہوئی ہے یہ دو بیٹری ہیں اس کی بیٹری ٹائمنگ بھی بہت اچھی ہے میں نے اس کو یوز کر کے دیکھا ہے ایٹ لیسٹ ایٹ لیسٹ یہ ایک بیٹری ہماری آدھا گھنٹہ ایزی لی چل جاتی ہے اور یہ دوسری آدھا گھنٹہ چل جاتی ہے کہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ہم ایزی لی اپنا چھوٹا موٹا کام ختم کر سکتے ہیں جو ہمارا ایک دن میں ہوتا ہے تو ناظرین اس کی جو ہے نا میں نے جہاں سے آن لائن اس کو پرچیز کی ہے اگر آپ بھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو مارکٹ میں اس کی قیمت اٹھارہ ہزار بیس ہزار کے لگ بگ ہے اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں میرے ثرو پرچیز کرنا چاہتے ہیں اسی ویب سائٹ کے ثرو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں جائیں میں آپ کو لنک دے دیتا ہوں اور اگر آپ کو اسی طریقے کے اور ٹول دیکھنا چاہتے ہیں اور ہی بہت ایکسپینسیو اور بہت ہی قوارٹی والے ٹولز دیکھنا چاہتے ہیں جو میرا ایکسپینس ہے جو میں ٹول پرچیز کرتا ہوں آن لائن یا کسی اچھے برینڈ کے تھرو تو اگر آپ اور کسی ٹول کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں انبوکسنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کومنٹ میں بتائیں تاکہ میں آپ کو اس کے بارے میں اچھے طریقے سے بریف کر سکوں اس کے بارے میں ایکسپلین کر سکوں اور آپ کو ایک اچھے ٹول کی گائیڈ لائنز دے سکوں ٹھیک ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھیں